اسلام علیکم معزز طلبہ و طالبات میرا نام سید کمر ابباس ہے معزز طلبہ و طالبات آج ہم پھپڑوں کے کینسر کے بارے میں جانیں گے پھپڑوں کا کینسر کیا ہوتا ہے اس کی مختلف وجوہات اور اس کی علامات کہ سب جاننے کے لیے چلتے ہیں گلاس بورٹ کی جانے اسلام علیکم معزز طلبہ و طالبات آج ہم پڑھنے والے ہیں پھپڑوں کے کینسر کے بارے میں جو آپ کے سلیبس میں ریسپائریٹری سسٹم کا سب سے آخری مرض ہے تو پھپڑوں کا کینسر کیا ہے آئیے اس کی تعریف کر لیتے ہیں پھپڑوں کا کینسر اس بیماری کے دوران پھپڑوں کی ٹیشوز کی سیلز کی دیویزنز ڈیویزنز کہتے ہیں تقسیم کو تو اس بیماری کے دوران پھپڑوں کے کینسر کے دوران پھپڑا جن ٹیشوز سے بنا ہوتا ہے ان ٹیشوز کے سیلز کی جو ڈیویزن یا تقسیم ہوتی ہے وہ بے کابو ہو جاتی ہے کیا مطلب ہے کہ جب فیپڑوں کے سیلز جن سے فیپڑے بنے ہوا ہیں ان کی تقسیم بے کابو ہو جائے گی ان کی تقسیم جسم کے کانٹرول یا کابو میں نہیں رہے گی تو فیپڑوں کے سیلز بغیر رکے مسلسل تقسیم ہوتے جائیں گے اور ان فیپڑوں کے سیلز کے مسلسل تقسیم ہونے سے مسلسل نئے سیلز پیدا ہوں گے اور وہ نئے سیلز بھی ایسے سیلز ہوں گے جن کی تقسیم بوڈی کے کنٹرول یا جسم کے کنٹرول میں نہیں ہوگی اور ان کی تقسیم سے بھی مزید ایسے نئے سیلز پیدا ہوں گے جو کہ تقسیم کے لحاظ سے بے کابو ہو چکے ہوں گے تو یہ جو نئے سیلز پیدا ہوں گے پھرپڑوں کے سیلز کی تقسیم کے بے کابو ہونے سے جتنے بھی نئے سیلز پیدا ہوتے جائیں گے وہ تمام کے تمام نئے سیلز ان کی پھرپڑوں کو یا جسم کو کوئی بھی ضرورت نہیں ہوگی اور وہ نئے سیلز ان کی تقسیم بھی بے کابو ہو چکی ہوگی وہ بھی مزید تقسیم ہو کر نئے سیلز پیدا کریں گے اور یہ نئے سیلز بھی ان کی تقسیم بھی بے کابو ہو چکی ہوگی اور یہ جو بے کابو تقسیم والے نئے سیلز پیدا ہوتے جا رہے ہیں ان سیلز کے پورے کے پورے گروپ کو گروہ کو رسولیاں یا ٹیومر کہتے ہیں تو سیلز کی تقسیم یا ڈیوین کے بے کابو ہونے کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سیلز بغیر رکے مسلسل تقسیم ہو کر نئے سیلز پیدا کرتے جائیں گے اور اور وہ نئے سیلز بھی تقسیم کے لحاظ سے جسم کے کابو میں نہیں ہوں گے اور ان نئے سیلز کے ملنے سے رسولیاں یا ان رسولیوں کو ٹیومرز کہتے ہیں رسولیاں یا ٹیومرز بنتے ہیں آئیے اس کی ہم ٹھائیگرام کے ذریعے بضاحت کرتے ہیں یہ کچھ سیلز ہیں جن کی تقسیم بے کابو ہو گئی اب یہ سیل تقسیم ہو کر مزید نئے سیلز پیدا کرتے جائیں گے اور وہ جو نئے سیلز پیدا ہوں گے وہ بھی تقسیم ہو کر نئے سیلز پیدا کریں گے یعنی اس عمل میں جو سیل بھی پیدا ہوگا اس کی تقسیم جسم کے کابو میں نہیں ہوگی اور وہ مزید تقسیم ہو کر نئے سیل پیدا کرے گا اب یہ جتنے بھی نئے سیل پیدا ہو رہے ہیں ان کی جسم کو کوئی ضرورت نہیں ہے اور یہ والے سیلز ان کے ملنے سے جو گروپ بنا ہیں اس سیلز کے پورے کے پورے گروپ کو ہم ٹیومر کہتے ہیں یا رسولیاں کہتے ہیں تو ایسی بیماری جس بیماری میں فیپڑوں میں ٹیومر یا رسولی بن جائے ایسی بیماری کو فیپڑوں کا کینسر کہتے ہیں اور یہ بیماری تب ہوتی ہے جب فیپڑوں کے ٹیشیوز کے سیلز کی تقسیم بے کابو ہو جائے جسم کے کنٹرول میں نہ رہے جسم کے کابو میں نہ رہے اور فیپڑوں کے سل مسلسل تقسیم ہوتے جائیں ایسے نئے سلز پیدا کرتے جائیں جن کی تقسیم بھی جسم کے کابو میں نہیں ہیں اور وہ بھی تقسیم ہو کر نئے سلز پیدا کریں اور تمام کے تمام نئے سلز جن کی جسم کو کوئی ضرورت نہیں ہے وہ مل کر ایک گروپ بناتے ہیں جس سے رسولیاں یا ٹیومر کہتے ہیں اور اگر فیپڑوں میں رسولیاں یا ٹیومر بن جائے ایسی بیماری کو فیپڑوں کا کینسر کہتے ہیں اور یہ سلز یہ جو ٹیومر کے سلز ہیں یہ فیپڑوں سے نکل کر قریبی ٹیشوز میں داخل ہو کر ان کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں تو ہم نے جانا کہ فیپڑوں کا کینسر سے کیا مراد ہے ہم نے پڑھا فیپڑوں کا کینسر اس بیماری کے دوران فیپڑوں کے ٹیشوز کے سلز کی جو تقسیم ہے وہ بیکابو ہو جاتی ہے اور فیپڑوں کے اندر مسلسل ایسے سلز پیدا ہوتے رہتے ہیں جن کی جسم یا فیپڑوں کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی اور یہ سلز ہر وقت پیدا ہوتے رہتے ہیں کیونکہ جسم یا فیپڑوں کے جو سلز ہیں ان کی تقسیم جسم کے کابو میں نہیں رہی اور وہ تقسیم ہو کر ایسے نئے سلز مسلسل پیدا کرتے جا رہے ہیں جن کی جسم کو ضرورت نہیں ہے فیپڑوں کو ضرورت نہیں ہے اور وہ نئے سلز مل کر ان کے گروپ کو جب وہ مل جاتے ہیں ان کے گروپ کو ٹیومر یا رسولیاں کہتے ہیں اور یہ ٹیومر یا رسولیوں میں موجود سلز یہ سینللر گروت یہ فیپڑوں سے نکل کر دوسرے قریبی ٹیشوز میں جا کر ان کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں یہ فیپڑوں کا کینسر کہلاتا ہے اب فیپڑوں کے کینسر کی وجوہات کیا ہیں وجوہات کے بارے میں بھی ہم جاننے ہیں فیپڑوں کے کینسر کی وجہ وائرس ہو سکتا ہے وائرل انفیکشن یا پھر آئیو نائزنگ آئیو نائزنگ ریڈییشن یا پھر کارسینو جنس کارسینو جنس یہ عام طور پر سگرٹ کے دھوے میں پایا جاتے ہیں اور یہ کے کینسر کینسر بائیس بننے والے کیمیکلز ہوتے ہیں اور یہ عام طور پر سگرٹ کے دھوے میں پایا جاتے ہیں اس کے علاوہ تنباکو نوشی یہ فیپڑوں کے کینسر کی کچھ وجوہات ہے جس میں سے تمباکو نوشی فیپڑوں کے کینسر کی سب سے بڑی وجہ ہے سب سے بڑی وجہ فیپڑوں کے کینسر کی تمباکو نوشی ہے تو یہ ہم نے فیپڑوں کے کینسر کی وجوہات پڑھی اب ہم فیپڑوں کے کینسر کی علامات پڑھ لیتے ہیں علامات میں سب سے پہلے سانس کی تنگی ہے پھر خانسی ہے جس میں خون کی خانسی بھی شامل ہے اس کے علاوہ وزن میں کمی یہ فیپڑوں کے کینسر کی کچھ علامات ہیں فیپڑوں کا کینسر جیسا کہ ہم نے پڑھا اس کی سب سے بڑی وجہ تمباکونوشی ہے اس کے علاوہ کارسینوجنز کارسینوجنز یہ سگرٹ کے دھوے میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں کارسینوجنز جو کہ سگرٹ کے دھوے میں پائے جانے والے کیمیکلز ہیں اور یہ ایسے کیمیکلز ہیں جو جسم میں جا کر کینسر کا باعث بننے ہیں اور ان کا فیپڑوں کے کینسر میں بڑا اہم کردار ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم سموکنگ کی دو اقسام کے بارے میں بھی آج پڑھیں گے سموکنگ کہتے ہیں سگرٹ کے دھوے کو سموکنگ بھی کینسر کے وجوہات میں سے ایک وجہ ہے سموکنگ یعنی سگرٹ پینا اور سموکنگ کی وجہ سے جو دھوہ پیدا ہوتا ہے وہ دھوہ پھپڑوں کے کینسر کی ایک وجہ ہے کیونکہ اس دھوے میں کارسینوجنز یا کینسر کا باعث بننے والے کیمیکلز ہیں تو سموکنگ کی اقسام سموکنگ کی دو اقسام ہیں ایک ہے ایکٹیو سموکنگ اور دوسری ہے پیسیو سموکنگ ان دونوں میں فرق امتحانات میں کئی بار پوچھا گیا ہے ایکٹیو سموکنگ اور پیسیو سموکنگ تو پہلے ہم پڑھیں گے ایکٹیو سموکنگ کے بارے میں ایکٹیو سموکنگ کا مطلب ہے اپنی ہی سموکنگ سے پیدا ہونے والے دھوہیں کا سانس کے ذریعے اندر جانا پیدا ہونے والے دھوہیں کا سانس کے ذریعے جسم کے اندر جانا جبکہ پیسیو سموکنگ کا مطلب ہے کسی دوسرے کی سموکنگ سے پیدا ہونے والے دھوہیں کا سانس کے ذریعے جسم کے اندر جانا کسی دوسرے کی سموکنگ سے دوسرے کی سموکنگ سے پیدا ہونے والے دھوہیں کا سانس کے ذریعے جسم کے اندر جانا جانا ہوں یہ دونوں ہی سموکنگ کی دونوں ایک ساب چاہے ایکٹیف سموکنگ ہو چاہے اپنی ہی سموکنگ خود خودکار سموکنگ سے پیدا ہونے والے دھوہیں کا جسم کے اندر جانا ہوں یا سموکنگ پیسیو سموکنگ ہو یعنی کسی دوسرے کی سموکنگ سے کسی دوسرے کے سگرٹ پینے سے اس کی سگرٹ سے نکلنے والے دھوئے کا جسم کے اندر چلے جانا یہ دونوں ہی پھیپڑوں کے کیسر کی بڑی بجو ہاتھ میں سے ایک ہے تو ایکٹیو سموکنگ اور پیسیو سموکنگ میں فرق آپ سے امتحانات میں پوچھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہر سال پھیپڑوں کا جو کینسر ہے یہ کینسر سے ہونے والی بجو ہاتھ کی ایک بڑی وجہ ہے پھیپڑوں کا کینسر سے ویسے تو پوری دنیا میں بہت سارے لوگ مرتے ہیں لیکن کینسر کی جو قسم سب سے زیادہ لوگ مارنے کی ذمہ دار ہے وہ پھیپڑوں کا کینسر ہے اور ہر سال پھیپڑوں کے کینسر سے تقریباً تیرہ لاکھ لوگ اس دنیا سے لکمائیں اجل بنتے ہیں یعنی وہ موت کا شکار ہو جاتے ہیں ہر سال سالانہ تیرہ لاکھ لوگ پھیپڑوں کے کینسر کی وجہ سے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اس کے علاوہ حکومت نے اور ورلڈ ہیلتھ اورگنائزیشن یعنی عالمی ادارہ صحت نے حکومتوں کو پابند کیا ہے کہ وہ تمباکو نوشی کے یا تمباکو کے جو اشتہارات ہیں ان کو بند کرے تاکہ نوجوانوں کو سموکنگ سے بچایا جا سکے اور اگر کوئی سموکنگ یا پھیپڑوں کے کینسر سے بچنا چاہتا ہے تو اس کو سب سے پہلے سموکنگ کو ترک کرنا پڑتا ہے پھیپڑوں کے کینسر سے بچنے کی ابتدائی منزل سموکنگ کو چھوڑنا ہے جب تک کوئی سموکنگ کو نہیں چھوڑے گا تو پھیپڑوں کے کینسر سے بچنا اس کے لئے بہت مشکل ہے اور ایک بات اور جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ سگرٹ کے دو کنارے ہوتے ہیں ایک اس کا جلتا ہوا کنارہ دوسرا اس کا فلٹر والا کنارہ سگرٹ کے جلتے ہوئے کنارے سے نکلنے والا دھوان سگرٹ کے فلٹر والے کنارے سے نکلنے والے دھویں سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے اور اس دھویں سے بچنا ہے بلکہ سگرٹ سے ہی بچنا ہے اور سموکنگ کو ترک کرنا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی سمجھانا ہے کہ وہ سموکنگ چھوڑ دے کیونکہ ان کا آپ کے پاس بیٹھ کر سموکنگ کرنا آپ کے لئے پیسیف سموکنگ کا باعث بنے گا اور پیسیف سموکنگ بھی فیپڑوں کے کینسر کی ایک وجہ ہے تو معزز طلبہ وطالبات آج ہم نے فیپڑوں کے کینسر کے بارے میں پڑھا ہم نے جانا کہ فیپڑوں کا کینسر کیا ہوتا ہے اس کے دوران فیپڑوں میں کون سی تبدیلیاں آتی ہیں ٹیومرز کیسے بنتے ہیں اور اس کی وجوہات اور فیپڑوں کے کینسر کی علامات اور اس کے ساتھ ساتھی ہم نے ایکٹیو اور پیسیف سموکنگ میں فرق کرنا بھی سیکھا انشاءاللہ آنے والے لیکچر میں اس باب کا سب سے آخری ٹاپک پڑھیں گے تک تک کے لئے اللہ حافظ